ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جس کی ساری زندگی دیات میں گزری تھی وہ پہلی بار جہاز میں سوار ہوئی تھی اسے کسی دوسرے شہر اپنی بیٹی اور داماز سے ملنے کے لیے شہر جانا تھا اور وہ جہاز میں سوار ہو گئی اس کی سیٹ بھی میری برابر والی سیٹ سے اسے ملی ساتھیوں سفر سٹارٹ ہو گیا اور کچھ ہی آگے چل کر جہاز کا عاملہ کھانا لے کر آ گیا اس عورت نے پہلی بار ایسا کھانا دیکھا تھا تو وہ مقصود چھو کے پیکٹ کھول کر چبانے لگ گئی لیکن اسے جلدی احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے اور وہ شرمدہ ہو کر کن آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں ان پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ گویا میں نے اسے کچھ ہوتے اور کھاتے دیکھا ہی نہیں پھر چندی سینکٹ کے بعد میں نے بھی ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور موں میں ڈالا وہ زور زور سے ہس پڑی اور مجھے روکنے لگی میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ کو پتا تھا تو مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا وہ ہستے ہوئے بولی بیٹا میں بھی نہ بھی اسے کھانے والی کوئی چیز سمجھ کر موں میں ڈال دیا تھا اور مجھ سے بھی گلتی ہوئی تھی لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ کھانے والی چیز نہیں ہے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹیشو ہے وہ جانتا تھا چند گھنٹے بعد یہ سفر ختم ہوگا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عمر رسیدہ کھاتون ان کی کچھ نہیں لگتی لیکن پھر بھی اس جوان نے اس مقتصر سفر میں پدرک کھاتون کی شرمندگی مٹا دی ان کے سفر کو خوشگوار بنا دیا یہ گرد ہو کر لوگوں کوئی چہروں پر مسکرات بکھیرنا جہاں ساتھیو بے گرد ہو کر لوگوں کی چہروں پر مسکرات بکھیرنا بہت خوبصورت احساس اور بہترین نیکی ہے